بجنور کے جنگلوں میں خون سے ملا شعب ملنے کے بعد ہڑ کمپ مچ گیا بیچوں بیچ جنگل میں ملی سنگ راج کی لاشت نے دیکھتے ہی دیکھتے پورے چاندپور علاقے میں سنسانی فیلا دی دل دہلا دینے والی باردار اس سڑک سے گزر رہے راہگیروں کی نظر جب اس لاشت پر پڑی تو ان کے ہوشڑ گئے دن دہاڑے ملی لاش کو دیکھتے ہی سب سن ہو گئے فوراں آنن پانن میں پولیس کو بلائیا گیا جنگل میں ملا یوکک کا شب چاندپور تھانا چھیتر کے مرزاپور گاؤں کے رہنے والے سنگ راج کی لاش چاندپور سڑک کے کنارے ایک جنگل میں لہو لہان حالت میں ملی لاش پر بے رہمی سے وار کیے گئے تھے جسے دیکھ کر صاف پتہ چلتا ہے کہ کسی نہ کسی نے سنگ راج کو سازشن موت کے گھاٹ اتارا تھا اس انسان جنگل میں سنگ راج کیوں گیا تھا یا پھر سنگ راج کو کسی نے بولایا تھا اس بارے میں کسی کو کچھ نہیں پتا سنگ راج کے قتل کی واردہ کی خبر پھیلتے ہی موقع پر بھیڑ چھٹنی شروع ہوئی اس بارے میں جب اس کی ماں کو پتہ چلا تو ان کی حالت اور بری تھی بیٹے کی موت کا صدمہ ماں برداشت ہی نہیں کر پا رہی ہے اسے پتہ ہے کہ اس کے بیٹے کی کسی سے کوئی دشمنی نہیں تھی یہی وجہ ہے کہ ایک ماں کے لیے یہ وقت کسی صدمے سے کم نہیں سنگ راج کی چاکو اور دھاردار ہتیار سے حملہ کر بیرہمی سے ہتیا کی گئی ہے موقع پر پہنچے پلیس جانچ پہ جوٹی ہے پلیس کا دعویٰ ہے کہ جلدھی کاتل سلاکوں کے پیشے ہوں گے اور سامنے آئے گی سنگ راج ہتیا کان کی حقیقہ اگیاد بدماشوں کی اس واردات کے بعد پورے علاقے میں سنناٹا پسرا ہے ہر شخص یہاں خوف زدہ ہے وہیں پلیس کو تلاش ہے ان ہتیاروں کی جو دن دہارے واردات کو انجام دے کر پرار ہیں اب دیکھنا ہوگا کہ آخر کب کانون کے ہاتھ ان قاتلوں کے گریبان تک پہنچتے ہیں بیورو ریپورت ایبی بیگنگا